السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگوں کو انگوٹھی پہننے کی عادت ہوتی ہے اور انہیں نماز پڑھنے کا بھی اتفاق ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے وضو بھی کرنا ہوتا ہے یا آدمی جب ناپاک ہو جاتا ہے تو اسے غسل بھی کرنا ہوتا ہے اور یہ بات اچھی طرح سب جانتے ہیں کہ غسل کرنے میں پورے بدن پر پانی پہنچنا ضروری ہے اگر بدن کا تھوڑا سا حصہ بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا اسی طرح وضو کرنے میں جنازہ کو دھویا جاتا ہے اگر ان آزا میں کہیں کوئی جگہ تھوڑا سا کوئی حصہ خشک رہ گیا اس پر پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا لہٰذا ان آزا کے ہر حصے پر پانی پہنچانا ضروری ہے تو جو آدمی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تو اگر انگوٹھی کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو ایسی صورت میں نہ غسل ہوگا اور نہ وضو ہوگا ایسے غسل اور وضو سے پڑھی جانے والی نماز ہرگز درست نہیں ہوگی تو جو آدمی انگوٹھی پہنتا ہے تو اسے غسل کرتے وقت اور وضو کرتے وقت کیا کرنا چاہیے کیا انگوٹھی اتار کر رکھ دینی چاہیے پھر وہ غسل اور وضو کرے یا انگوٹھی پہنے پہنے وہ غسل اور وضو کر سکتا ہے اس سلسلے میں صحیح طریقہ کیا ہے آج میں اسی پر تھوڑی گفتگو حدیث اور فقہ کی روشنی میں کرنے والا ہوں تو آئیے جانتے ہیں کہ اصل صورت حال کیا ہے محترم ناظرین مہرشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام جو شخص انگوٹھی پہنتا ہے تو غسل اور وضو کرتے وقت اسے انگوٹھی اتار دینی چاہیے یا انگوٹھی پہنے پہنے وہ غسل اور وضو کر سکتا ہے تو آئیے اس مسئلے کو ایک حدیث کی روشنی میں حل کرتے ہیں یہ سننے ترمزی اور سننے نسائی کے ایک حدیث ہے جو سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے ایک صحابی رسول ہے حضرت لقیت بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرتے وقت تمام آزا پر اچھی طرح پانی بہاؤ اور انگلیوں کے درمیان خلال بھی کرو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرنے میں اصل چیز یہ ہے کہ آزا وضو کے تمام حصوں پر اچھی طرح پانی پہنچایا جائے یہاں تک کہ انگلیوں کے درمیان اس طرح خلال بھی کرے تاکہ انگلیاں بند کرنے میں جو حصہ دبا اور چھپا رہ جاتا ہے ان حصوں میں بھی پانی اچھی طرح پہنچ جائے تو اب اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ انگوٹھی پہنے کی وجہ سے انگوٹھی کے نیچے پانی پہنچتا ہے یا نہیں انگوٹھی پہنے پہنے اگر پانی انگوٹھی کے نیچے پہنچ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو انگوٹھی اتار کر الگ سے پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر انگوٹھی تنگ ہے پانی آسانی سے وہاں نہیں پہنچے گا تو پھر اسے چاہیے کہ انگوٹھی کو ہلا لے انگوٹھی کو آگے پیچھے کر لے تاکہ پانی وہاں پہنچ جائے جس جگہ اس نے انگوٹھی پہن رکھی تھی تو ہلانے جلانے سے پانی وہاں تک پہنچ جائے گا لیکن انگوٹھی اگر اتنی ٹائٹ ہے اتنی تنگ ہے کہ وہ ہل نہیں سکتی تو پھر ایسی صورت میں وہاں پانی بھی نہیں پہنچے گا تو اس صورت میں انگوٹھی کو اتارنا واجب اور ضروری ہے چنانچہ جو صحابہ انگوٹھی پہنتے تھے وہ ایسا ہی کرتے تھے چنانچہ سنن بیحقی کی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم جب وضو کیا کرتے تھے تو اپنی انگوٹھی ہلا لیا کرتے تھے ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی طریقہ تھا انہی حدیثوں کی بنیاد پر فقہ حنفی میں بھی یہی مسئلہ ہے چنانچہ فقہ حنفی کے ایک معروف کتاب شرح الوقایہ میں لکھا ہوا ہے کوئی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے اور وہ انگوٹھی تنگ ہو تو اسے ہلانا واجب ہے تاکہ پانی انگوٹھی کے اندر تک پہنچ جائے علامہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جب آدمی وضو یا غسل کرے تو احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ اگر اس کی انگوٹھی تنگ ہو تو اس انگوٹھی کو ہلا لے تاکہ پانی انگوٹھی کے نیچے تک پہنچ جائے لیکن اگر انگوٹھی تنگ نہ ہو تو اسے ہلا کر اندر تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے کیونکہ دھیلی انگوٹھی کے اندر پانی خود بخود پہنچ جائے گا تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو یا وضو کرنا چاہے اور وہ انگوٹھی پہنے ہوئے ہو تو وہ پہلے دیکھ لیں اس کی انگوٹھی تنگ ہے یا انگوٹھی دھیلی ہے اگر انگوٹھی دھیلی ہے تو اسے ہلانا ضروری نہیں ہے اگر ہلا لیتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر انگوٹھی تنگ ہے اور پانی اندر تک نہیں پہنچ سکتا تو واجب ہے کہ انگوٹھی کو ہلا جلا کر اچھی طرح پانی انگوٹھی کے نیچے بھی پہنچائے ورنہ غفلت اور کوتاہی کی صورت میں نہ اس کا غسل ہوگا اور نہ اس کا وضو ہوگا امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا لہذا ثواب کی نیت سے اسے شیئر کرنا نہ بھولیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ